حمدللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ والدین کی مفرد کے لیے تین قرآنی دعائیں معزز سامن اکرام والدین قبر میں آپ کی دعائیں کے مقتاج ہیں زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے دعائیں لیں اور اگر فوت ہو جائیں تو ان کے لیے دعائیں کریں اور والدین اس روح زمین پر ایک عظیم نموت ہے پہلی دعا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی صورت ابراہیم تیروا پارا آیت نمبر فورٹی ون اے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور دیگر مومنوں کو بھی بخش دے جس دن حساب ہوگا دوسری دعا بڑی جامعہ قسم کی دعا ہے جو کہ صورت الاسرہ یا اس کا دوسرا بنی اسرائیل ہے پندرہ پارا آیت نمبر چوبیس اے پروردگار ان دونوں یعنی میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر بچمن میں رحم کیا اللہ اکبر تیسری دعا جو کہ نوہ علیہ السلام نے مانگی تھی صورت نوہ انتیسوہ پارا آیت نمبر ٹونٹی ایت رب غفر لی والے والدیہ اے پروردگار مجھے اور میرے والدین کو بخش دے سبحان اللہ دیکھیں انبیاء کرام اپنے والدین کیلئے دعائیں مانگتے تھے آخری بات خود شدہ والدین کو اولاد کے استغفاری ہیں دعا کا فائدہ پہنگتا ہے سیدنا ابو حریرہ حدیث کے راویے سلسلت صحیح حدیث نمبر ایک ادار پانچو اٹھانوے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند فرماتے ہیں وہ ارز کرتا ہے کہ یہ درجہ مجھے کیوں ملا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تیرے بیٹے کے استغفار سے ملا ہے تو اپنے والدین کیلئے دعائی کرتے رہنا چاہیے جزاکم اللہ خیر بارک اللہ